پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رحمت اللہ نے کھڑے ہو گئے شیر کی طرف دیکھ رہے اور شیر دوڑا آ رہا دوڑا اور قریب آیا اور آ کے اسے پیر چاٹنا شروع کر دی ہے ہاتھ اس کے کان پکڑا چپت لگائی کہا کہ میاں چل اب ہمارا راستہ خاف کر چلائی تو ساتھی نیچے اترے کہا کہ حضرت آپ کو ڈر نہیں لگا تو ہم تو خوف سے اوپر چڑھ دو اور آپ درخت میں بھی نہیں چڑھے آپ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے یہ کیا بات ہے ابراہم خواس رحمت اللہ نے فرمایا اور ابراہم خواس معمولی آدمی نہیں ہے معمولی آدمی نہیں ہے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں حج کا سفر ہے ساتھی ساتھ ہیں راستے میں ایک جا کر رکے تو ایک سوار آیا ایک سوار بزرگ وہ آیا اور حضرت دیکھا تو جا کے اسے ملاقات کی بات چیت کی ملاقات کرنے کے بعد واپس آگئے تو لوگوں نے کہا حضرت کون تھی یہ ساتھ کہا حضرت خضر علیہ السلام تھے حضرت خضر تھے کہا کہ اچھا کیا بات کر رہے تھے کہا کہ وہ یہ درخواست کر رہے تھے کہ سفر کے اس قافلے میں میں بھی ساتھ چلوں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں لیکن میں نے یہ دسخواب منظور نہیں کی کہا کہ اچھا کیوں منظور نہیں کی حضرت خیزر ہمارے ساتھ ہوتے قافل میں تو کیا بات کہا کہ میں نے اس لئے منظور نہیں کی اگر خیزر ساتھ ہوتے ہماری نگاہ خیزر پر رہتی خدا پہ نہ رہتی سفر میں جب بھی گذور پیچھ ہم خیزر کو دیکھتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے حضرت فلان کر دیجئے ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کے گھر کا سفر اللہ پر نگاہ کر کے کریں اس لئے ہم نے خیزر کو کہنے حضرت آپ تشریف لے جائیں ہم بندے اپنے خدا کو دیکھ دیکھ کر خدا کے گھر جانا چاہتے ہیں اتنے اونچے لیول کے آدمی ہیں کہا کہ جیسے شیر میری طرف آیا تو میں نے سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کا مقدر لکمہ بنایا ہے تو بچا کوئی نہیں سکتا اور اگر میں اس کا مقدر لکمہ نہیں ہوں تو شیر میرا بگاڑ کوئی نہیں سکتا میں آرام سے کھڑا رہا کہ تقدیر کے نوشتے میں اگر لکھا کہ میں اس کے ہاتھ سے مرنا ہی مرنا ہے تو بچائے گا کون اور اگر تقدیر کے نوشتے میں لکھا کہ میرا بگاڑ کوئی سکتا تو پھر میرے بگاڑے کا کون لہذا میں آرام سے کھڑا رہا جب میرے قریب آیا تو میرے پیر چاڑنے لگا یہ بے خوفی یہ بے خوفی کا یہ عالم ہے جب مومن کے دل کے اندر یہ بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اس کی نگاہ خدا پہ رہتی ہے اور اپنی نعمت میں ہو یا مسئبت میں ہو ہر حال میں وہ بے خوفی کی قیفیت